اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز نئے عرقین سینٹ کے انتخابات کا دن آ گیا پولنگ کا مرحلہ جاری اسلام آباد کی جنرل نشست پر پی ٹی آئی امیدوار عبدالحفیش شیک اور دیموکریٹک آلاؤنس کے یوسف رضا گلانی میں کانٹے کا مقابلہ حکومت کے پاس اتحادیوں کا سہارا اپوزیشن بڑا سرپرائز دینے کو تیار الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قومی اور چاروں صوبائی اسمیلیوں کو پولنگ بوت کا درجہ دے دیا نئے سینٹرز کا انتخاب خوفیہ رائش اماری سے ہوگا علی حیدر گلانی ویڈیو پر شور شرابہ الیکشن کمیشن کا نوٹس پی ٹی آئی رہنماؤں نے یوسف رضا گلانی کو نا اہل کرنے کی درخواست دائر کر دی ویڈیو کی میرٹ پر تحقیقات ہوں گی الیکشن کمیشن ترجمان کی تزدیق میرا حق ہے اپنے والد کے لیے ووٹ مانگوں تمام ارکان سے بات ہوئی حکومتی ارکان کے پاس بھی جائیں گے بلکل یہ ویڈیو میری ہے لیکن بتایا جائے رقم کا ذکر کس سے کب کیا گفتگو دوستوں سے ہوئی علی حیدر گلانی کا دو ٹوک موقف حکومت نے سینٹ الیکشن کے لیے پیسہ استعمال کیا بلاول کا الزام اچھا یہ ہوگا کہ تحریک انصاف پہلے اپنے ارکان پر کابو رکھیں یوسف رضا گلانی نے بھی بیٹے پر لگے الزامات مسترعت کر دیے تحریک انصاف سے ناراض کیوں ہوئے سند اسیملی میں پی ٹی آئی ارکان نے اپنے ہی ارکان کی پٹائی کر دی خورم شر زمان نے گزشتہ روز اپنے ارکان کے اغوا کا الزام لگایا تھا ارکان نے ویڈیو میں الزام جھوٹا کرار دیا صبح اسیملی اجلاس ہوا تو تحریک انصاف ارکان نے بے وفا ارکان پر چڑھائی کر دی کشتی اٹھا پٹک مار پیٹ اسیملی کے فلور پر کپڑے تک پھار دیے شرمیلہ فاروقی کو جان بچا کر بھاگنا پڑا ہمارا ووٹ ہماری مرضی ہم سامنے ہیں یہ کہتے ہیں اغوا ہو گئے تحریک انصاف ارکان اسیملی اسلام آبڑو اور شہریار شر نے پھر اپنے اغوا ہونے کو رت کر دیا کہا فیصل واؤڈا اور سیف اللہ آبڑو کو ووٹ نہیں دیں گے یہ غیر سیاسی لوگ ہیں انہیں سیاست کا علم تک نہیں ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہمارا حق ہے تحریک انصاف بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار آمیل یاکت نے نیا پندوارا بوکس کھول دیا فیصل واؤڈا کی ایک آگزاد نامزدگی میں جال سازی کی نشان دہی فیصل واؤڈا کو بلدیا کراچی کی سیٹ نہ چھوڑنے کا مشورہ بھی دے دیا کہا اگر سیٹ چھوڑی تو زمینی الیکشن میں دوبارہ تحریک انصاف کی فتح ناممکن ہے عمران خان ایک بار پھر آج سینٹ الیکشن میں فتح کی پیش گوئی کہا سینٹ ہو یا قومی اسیملی ہماری سب سے بڑی ترجیح عمامی مفاد ہے اللہ کی مدد سے حفیش ایک کامیاب ہوں گے سینٹ میں ہماری تعداد بھی زیادہ ہوگی پی ٹی آئی عرقین اسیملی باوقکار قرار ایمکیو ایم عرقین سے پھر وعدائے وفا کرنے کا وعدہ عمران خان اتحادیوں کو منانے میں کامیاب شہزین بکٹی نے بھی پی ٹی آئی رکن کو ووٹ دینے کا وعدہ کر لیا جیل رہائی کے بعد حمدہ شہباز کا پہلا سیاسی ایکشن اپنی صادارت میں پارٹی کا غیر رسمی اجلاس بھلا لیا یوسف رضا گلانی کی بھرپور سپورٹ کا اعلان کہا حکومت دھانلی کرتی ہے یا نہیں آج پتا چلے گا امید ہے الیکشن فری اینڈ فیر ہوگا مہکمہ داخلہ سن نے کرونا سے متعلق نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تمام بارکوں کے کھلنے اور بند ہونے کی وقت کی پابندی ختم دفاتر میں حاضری بھی سو فیصد کر دی گئی تمام ہوتلز بھی آؤٹڈور ڈرائننگ جاری رکھ سکتے ہیں انڈو شادیوں انڈو ڈائننگ اور سینما کھلنے کے بارے میں دس مارچ کو فیصلہ کیا جائے گا انگلینڈ میں دوسری عالمی جنگ کا ایک ہزار کلوگرام وزنی بمپ کنٹرول دھماکے سے تباہ ایک سو میٹر دائرے میں موجود امارتوں کو جزوی نقصان ایرانی سوپریم ریڈر نے ایرانی پیٹرول کی کم نرخ پر سوال اٹھا دیا مگرے باج انتہائی سستا تیل خرید رہا ہے کل جب تیل نہیں ہوگا تو ایٹمی توانائی کی اشد ضرورت ہوگی ایٹمی اسلحہ بنانا ایران کا مقصد نہیں یورینیم افزود کی لازمی قرار کوئٹ اگلی ایڈیٹرز کو پی ایس ایل میں ایک اور شکست اسلام آباد نے ایک سو ستاون رنز کا آسان حدف چار وکٹو پر حاصل کر لیا نیوز سٹوڈیوز سے فلوقت نہ ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہمارے ویپسائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk پولو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل بادہ ٹیلیویزن نیٹورک